مجودہ سیشن سے پہلے ساریز کانفرنس دیوچ سیشن دیوچ بلوچی زبان دیوالنال برہوی زبان دیوالنال سن دیوالنال مکالہ نگارہ نے اپنے مکالے پڑھن ہوں میں بلانے لگا ماں ساریز خیفر پختنخواہ پنجاب سن تی بلوچستان دی زبان جلی چاروں صبح بولی جن دیئے تجیزے بولنے والے ماشاءاللہ اپنے زبان نے پیار کر دیں تیس ترتی نے پیار کر دیں میری مراد سرائکی زبان سی ہے سرائکی زبان دے حوالنال میں جناب صدیق صاحب سے گزارش کرنا ہوں کہ وہ تشریف لیا ہوں محترم جناب صدیق صاحب موڑی بڑی مٹھی زبان سرائکی دے والنال گفتگو پہ کر دے جناب صدیق صاحب حسینہ دے بہت شکر گزارنا کہ وہ تشریف لیا ہوں او میں دعوت دینے لگا ہوں پشاور انسٹی دی پروفیسر جنہ نے خاکنگاری دے والنال لکھا ہے کہ ہنکوان مصنفہ نے خاکنگاری دے والنال اندراب ندکی ادار ہے میری مدار داکٹر گلناز ارشد صاحب سے کہ اگر حالد موجود ہیں تو تشریف لیا ہوں ڈاکٹر گلناز ارشد نہیں ہے جا میں انتہائی احترام سے پوری اتنال میں بڑا خوش شاہ آن کہ ساڑے درمیان سینیٹر ربینہ خالص صاحبہ تشریف رکھ دیا میں نے اس سے گزارش کرنا کہ اس ٹیٹ تشریف لیا ہوں اس نے بڑا شکر گزارا تے میں گزارش کرنا حاضرین سیکھوں نے آمد دیتے کلاپنگ کرنا ضرور اظہار کرسا ربینہ خالص صاحب دے والد بزرگوار مرہوم گندارین کو بورد دے ستھرپستان شامل ہیں انہیں نے جدوسائیں گندارین کو بورد پرانے پائیں ہاں سانے انہوں نے گزارش کیتی ہے کہ ساڑے گندارین کو بورد تے اہل سداد دے سرپستی ہونی چاہیے دیئے جس طرح مولو جی رحمت اللہ رہے ساڑے سرپستے آلہ ہے وہ بھی ساڑی سرپستی فرمان دے رہن تے زفر علی شاہ صاحب بھی مرہوم بھی گندارین کو بورد سرپستہ شامل رہن اسی میں بے شکر گزاراں اور بینہ خالص صاحب رہنے کے آپ راہے وہ خود کٹ کے ساڑے کانفرنس دے تشریف لیں میں گزارش کرنے لگا ہوں پنجاب دے سرزمین سی ایک ریسرچر ہوں جوڑی سانے انہوں نے موضوع دیتا ہے کہ تسی ہنکو دے پنجابی دے درمیان جوڑی مشترکات ہوں اس تے گفتگو رکھوں ہنکو دے پنجابی لوگ گیتا ہیں دی روایت دے والن میں گزارش کر سنگے گرنے نے مقالہ اردل لکھا ہے تسنگو پنجابی یا ہند کچھ پیش کرنے جناب ڈاکٹر 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 خودشید صاحبہ میں اسے گزارش کرنا کو تشریف نہ ہوں کسی بات میں کنیڈر سے تشریف کیا ہی ساڑے درمیان نمائدگی پہ کر دیا ہوں میں اسے گزارش کرنا ہوں کہ انہوں نے مقالہ پیش کرنے میری مراد ہے ڈاکٹر افتاب اقبال بانو صاحب سے افتاب اقبال بانو صاحب سے گزارش کر تشریف کہوں اسی انتظاری شکر گزارنا کہ اختصار سے کم پہلے دن کیونکہ ایسی چانے ہیں کہ سارے پیپر انشاءاللہ چھپ سن پینتیس تقریب اس کانفرنس ج مقالہ نگارہ پڑھ دے پھنے شمالی وزیرستان جی کیسا خطہ بے خیب فختنخواہ دا فاتہ دا جہاں گزشتہ کئی دائیاں سی بدم بھی دا شکار رہی ہے اس علاقے چک زبان تے ثقافت پنب دی رہی ہے وہ ثقافت پر موڑی زبان و ثقافت دے نامنا پچھان رکھ دیئے یہ بھی ساڑھے پاکستان دے زبانہ دے گلدستے چوئے پھل لیں ساڑھے درمیان انتہائی معزز مواقق جناب روزی خان برکی صاحب تشریف رکھ دیں انہوں سے میں گزارش کرنا ہوا کہ وہ تشریف لیاوں تے اپا مکالہ دے تلخیص پیش فرماؤں بیوروکریٹن پاکستان دے ماشاءاللہ کسٹم ڈیپارٹمنٹس ہی نہ تعلقے لیکن آپ زبان ثقافت پیار کر دیں جناب روزی خان برکی زہر شاہ صاحب سے بڑے شکر گزارنا جلے انہوں نے گندارہ ہم کو بورڑوں سے الفاظ استعمار کتے ہیں اسے جو شکر گزارنا دیں بلکل بائیس سال لسفر گندارہ ہم کو بورڑا محبت لسفر ہے پیشور چھرچ ہند کو زبان انشاءاللہ ترقی کر سی کیونکہ جی تھے اہل سادات آوان صدیقی سارے جلی تھے مختلف کروہ یہ جو دو آپ زبان پیار کر سن تو انشاءاللہ اے زبان کدھی بھی ترقی نہ کرنے سی نہ رکھ سی ترقی کر دیستی انشاءاللہ اسی ترقی دے سفر اچھ ہند کوان ترمتہ نہ بھی بڑا بڑا کردار ہے مختلف مجاز احمد قریشی صاحب چینمین کندارہ ہم کو بورڈ نے ہدایت کی تھی کہ جیتے تُسی مرد حضرات میں بلان دے ہو تُسی کوشش کرو کہ خواتین نو بھی بلاؤ تاکہ او بھی اس عمل دیج اس ترقی دے عمل اپڑا پخرا شامل کرو ڈاکٹر گلناز ارشد پشار ایونسٹی دی پروفیسر انہیں نے ایک مقالہ تحقیقی مقالہ میں انہوں سے گزارش کر ساں کہ انہوں دی تلخیص اس مقالے دی ایک خاکانگاری عدب دو ایک بڑی سنف ہے بڑی مشہور اس موضوع تیوتے ہیں انہیں نے کلم چکے ہیں انہیں نے اس تی امفل بھی کیتا ہے میں گزارش کر ساں اپنی پیان ڈاکٹر گلناز ارشد سی کہ اوہ تشیف لیاون سے اپنے اس تحقیقی مقالے دا خلاصہ میں گزارش ساتھ کرنا پیانا کہ ساڑھے باقی مقررین بین اس اندازتے پیش کرو کہ سب لوگ اسی مستفید ہون ڈاکٹر گلناز ارشد ساڑھے درمیان نے کیسی شخصیت سٹیج تے بیٹھے ہیں جڑے گورنر جس نے امیہ خیبر پختل خواد ہے نوے نوے گورنر بڑھے ہیں ڈاکٹر زہور احمد اوان صاحب نے سادو کیا کہ کمانڈر خلیل الرمان دا تعلق چکے پیشور شہر سی ہے تے انیس سو تیس تے والنہ جہا سانے ایک پروگرام پر کرنے ہیں انہیں نکے کمانڈر صاحب نے بلانے ہیں سانے کمانڈر صاحب خلیل الرمان صاحب میرا خلیل ایک ہفتہ بھی نہیں گزرایا سانے نے درخواست کی تھی کسی کندارہ ان کو بورڈ ایک پروگرام پر کر دے تو اسے اسے اجتشریف لیا ہو کمانڈر صاحب اس فنکشن اجتشریف لیا ہے ساڑی افصلافزار فرمائی نے او جو دو ساڑے پیشور شہر دے سپوتن سانے نے درخواست کی تھی ایک ایسی ہند کو عالمی کانفرنس پر کرنیا وہ تشریف کے ہند ساڑی ترخواست تھے میں گزارش کا نوہ کمانڈر خلیل الرمان صاحب سی کہ وہ تشریف کے ہند سٹیج تھی آپ پہ زرین خیالہ آسی سانوں نوازن جناب کمانڈر خلیل الرمان موسیقی موسیقی